اسلام علیکم دوستو امید آپ ہیر ہیریٹ سے ہوں گے میں ہجمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وان اٹو آل اونڈر دوستو میرے پاس آج ایک ہونڈا سی جی ون ٹو فائف ہے جو کہ مارڈل تقریباً نیا ہی ہے اتنا پرانا مارڈل نہیں ہے تو پرحال دوستو اس کی بیٹری بلکل فارغ ہو گی ہے اب نئی بیٹری دوستو اگر دیکھا جائے تو تو تقریباً چودہ سو پندرہ سو سولہ سورپے تک نئی بیٹری اچھی کوالٹی میں آتی ہے تو دوستو ان بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے وان ٹو فائف تو مارڈلہ نے رکھا ہوئے اس ٹائم ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس کی بیٹری نہیں ڈلوائیں تو دوستو بیٹری اگر نئی ڈلوائیں تو ان کی دوستو حاران وغیرہ بالکل بھی نہیں چاہ رہا انڈیکیٹر وغیرہ بھی نہیں چاہ رہے اور انہوں نے اپنے بائک میں ہیڈ لائٹ بھی مطلب ایل ایڈی لگوائی ہوئی ہے تو دوستو ہیڈ لائٹ کی بھی رات کے ٹائم روشنی بہت زیادہ کام ہوتی ہے تو دوستو اسی سلسلے میں اگر بیٹری آ کے پاس کرنی ہے کنجائش نئی ڈلوانے کے لیے دوستو یہ میرے پاس ایک ڈوائز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لوکل میڈ ہے اتنی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ کمپنی شمپنی کے لوکل میڈ ہے برحال دوستو یہ میں لگا کے دوں گا اس بائی کو اور اس کی قیمت اس ٹائم دو سو روپے ہے صرف دو سو روپے بائی کے لگیں گے اور ان کا کام بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا ان کے ایڈ لائٹ بھی بلکل صحیح وار کریں گے انڈیکیٹر بھی بلکل صحیح وار کریں گے اس کے بعد دوستو ان کا حارن بھی بلکل زبر دس وار کرے گا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو چیز ہے بیٹری کا مقابلہ کرتی ہے بہت بیٹری کا مقابلہ نہیں کرے گی زیادی بات ہے پندرہ سو روپے کدھر ہیں اور دو سو روپے کدھر ہیں جس طرح پیسوں میں فارک ہے جس طرح ہماری چیز میں بھی فارک ہوگا کام میں بھی فارک ہوگا تو یہ لگانے کا طریقہ کار کیا دوستو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوستو آپ کو ویڈیو کر اچھی لگے ویڈیو کو ایسے کر کے آپ نے لائک کر رہے ہیں چینل پہ کر فارس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیتا ہی چیئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو چلتے ہیں مرسیکل طرف لائک پروو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے چلتے ہیں مرسیکل کی طرف تو دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بائیک ہے ہمارے پاس اور یہ میری دکان ہے یہ اوپر میرا نمبر بھی لکھا ہوا آپ دیکھ لیں 0-312-55-55-63 تو دوستو لوگ اکثر میرے نا دکان کا شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو اس سے میں اڈریس نہیں بتا رہا تو اڈریس میں تب بتاؤں گا کہ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ڈیل کر سکوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے میرے پاس ٹائم ہوا یا میرے پاس میں سوچا کہ ہاں یار میں باہر سے کسٹمر کر لوں تو میں ان کو ڈیل کر لوں گا تو پھر میں انشاءاللہ ضرور اپنا اپنی لوکیشن بھی شیئر کروں گا اڈریس بھی سب کچھ اپنا پتاؤں گا تو دوستو یہ ہونڈا سی جی ونٹو فائف ہے تو دوستو اس کی جو بیٹری آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ بیٹری میں بالکل پاور نہیں ہے میں آپ کو چیک کرا دیتوں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کا مکمل دھیان سے دیکھنا ہے اس میں بہت ہی آپ کو انفارمیشن ملے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا بیٹری ہے تو اس بیٹری میں بالکل بھی پاور نہیں ہے دیکھیں اب بیٹری دوستو اس کی نئی لگنے والی ہے ٹھیک ہے نئی اپنے پندر اصور کی بیٹری ہے بھر بھائی کے پاس گنجائش نہیں ہے اس نے یہ دلوانے کی سیدھی جو بات ہے تو دوستو مٹسیکل میں آگے میں آپ کو چیک کرا دیتوں اس کا میں یہ سوچان کرتوں مٹسیکل کو میں سٹارٹ کر دیتوں ٹھیک ہے یہ دوستو ہمارا مٹسیکل سٹارٹ ہو چکا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے مٹسیکل ہمارا سٹارٹ ہے اور اس کی دوستو ہے کہ ایڈ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ ایڈ لائٹ اس کی جال رہی ہے اب بھی اس طرح مطلب بلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ بلنگ تھا بھی کر رہی ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے بیٹری نہیں لگی اگر بیٹری لگی ہوتی تو بالکل یہ صحیح بار کرتی اب ایڈ لائٹ میں آف کرتا ہوں ایڈ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایڈ لائٹ میں نے آف کر دیا انڈکیٹر چلاتے ہیں انڈکیٹر میں نے آن کر دیا اور یہ کنڈیشن انڈکیٹر کی مطلب اس طریقے سے نہیں جا رہا ٹھیک ہے مزے کا نہیں جا رہا اب دوستو میں آرن بجاتا ہوں انڈکیٹر میں بند کرتا ہوں یہ میں نے انڈکیٹر بند کر دیا آرن بجاتا ہوں آرن کے آز سنیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے آرنگ کے آواز بھی سن لی ہے اینڈی کیٹر بھی آپ نے چیک کر لی ہے ایڈ لائیڈ می میں نے آپ کو چیک کر رہا دی ہے ابھی یہ ڈوائز میں لگاتا ہوں اس کا نمبر وغیرہ سب کچھ میں بتاؤں گا میں نے یہ توڑ کے یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے مرسیکل کے اوپر ہی توڑ کے میں نے رکھا ہوا ہے اس کا نمبر وغیرہ سب کچھ میں اسی ویڈیو میں کور کروں گا اب آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنے، ٹھیک ہے اب دوستو اس کی جو ایک تار اینے دیکھیں ہماری ایک پلس ہے یہ پلس ہے اور یہ منرس ہے ٹھیک ہےReđڑوالی ہم نے ریڈ میں لگا دینی ہے جو ہماری وائرنگ کی تار اینہی مرتسیکل کی تicient ہے یہ میں آپ کو لگا کر چیک کر رہا ہوں یہ ریڑوالی میں نے ریڑ میں لگا دی ہے اور جو ہماری بلیک تار ہوتی ہے دوستو بلیک تار اینہی نے لگانی ہے وائرنگ کی گرین تار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو تمپریری چیک کرا اور باقی بھی میں اس کی پرابر فٹنگ کروں گا تو یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا لگ گیا اب ہماری اس مرسیکل کی بیٹری کی تاریں دونوں یہ ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ابھی مرسیکل ہمارا سٹارٹ یہ ہے ابھی میں آپ کو چیک کرا دیتوں کہ ہارن میں اور انڈیکیٹر میں اور اس کی ایڈ لائٹ میں کتنا فرق پڑا ہے ابھی آپ نے پہلے دیکھا تھا ابھی بھی آپ دیکھیں ابھی سب سے پہلے میں اس کی ایڈ لائٹ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں ایڈ لائٹ ہماری ٹھیک ہے ابھی اس طرح اس طرح بلنک نہیں کر رہی جس طرح پہلے کر رہی تھی پہلے بند ہو رہی تھی آن ہو رہی تھی یہ ایڈ لائٹ ہو گی ہے ایڈ لائٹ کو بند کر دیتوں یہ ایڈ لائٹ ہماری بند ہو گی ہے ابھی انڈیکیٹر آپ کو چیک کرا دیتوں یہ انڈیکیٹر دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے وارکار ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ کافی بہتر ہو گیا پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ابھی انڈیکیٹر میں بند کرتا ہوں اس کا یہ انڈیکیٹر بند ہو گیا ابھی میں آپ کو آرن چیک کر آ داتا ہوں یہ دیکھیں آرن ٹھیک ہے دوستو پھر آرن کے بعد آپ سن لیں ٹھیک ہے آرن بھی مطلب ہے کہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا زیری بات ہے ہم نے مٹسیکل جب چلاتے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آرن دبانا ہے ایسے ہم نے بائک کو کھڑے کو ہم نے آرن نہیں دبانا ٹھیک ہے یہ بائک جب آپ کو سٹارڈ کر رہی ہیں تب یہ ور کرے گا بائک جب آپ کو سٹارڈ نہیں ہوگا پھر یہ اس کی ورگنگ ویرا کوئی نہیں ہوگی اب دوستو ابھی آپ نے آرن چیک کرے دیکھیں آرن میں دوبار ہوں آرن کے آپ نے وعد سنی ہے آرن مطلب صحیح چاہ رہا ہے ابھی میں ایک تار اس کی اس دوست کی ایک تار میں تار لاتا ہوں اب دیکھیں میں آرن دباتا ہوں یہ دیکھیں یہ آرن کے پر میرا ہاتھ ہے ابھی بلکل صحیح نہیں چاہ رہا ابھی خراب ہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ میں تار لگاتا ہوں تار لگا کے ایک دو میں پھر آپ کو چیک کرا چیک کرا کے نا پھر میں آپ کو اس کا نمبر وغیرہ چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ تار میں دوبارہ لگا دی ہے ٹھیک ہے اب آرن دوبارہ آپ جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا ایڈ لائیڈ یہ دیکھیں دوستو پھر دوبارہ ایڈ لائیڈ آپ کو چک رہا ہوں ایڈ لائیڈ کی نا ایڈ لائیڈ کی بھی روشنی دیت ہوتی ہے ابھی دیکھیں ایڈ لائیڈ میری لگی چلی ہوئی ہے نا بھی صبح کا ٹائم ہے نا تو بہت زیادہ روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایڈ لائیڈ ہماری چال رہی ہے اس ٹائم ابھی میں اس کی تار اتارتا ہوں یہ دیکھیں اس کو طرح سے میں ایک چھوٹا کرتا ہوں یہ چھوٹی ہوگیا ٹھیک ہے ابھی میں تار اتارتا ہوں پھر آپ دیکھیں گے ایڈ لائیڈ میں فرق پار جائے گا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز آپ لگائیں گے تو لازمی آپ کے بائیگ میں فرق پڑے گا یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں ابھی میں اتارتا ہوں ابھی ہماری لائیڈ کام ہوگی دیکھیں بلکل ہی مطلب ہے بلنک ہوگی ہے نظرار یہ آپ کو ابھی میں دوبارہ لگاتا ہوں یہ میں انتہار لگا دی ہے اس کے ایڈیٹ ابھی بلکل ٹھیک ہوگی ہے ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اگر آپ پیسے نہیں ہیں آپ کے باس فیلال بنجائش نہیں ہے تو آپ یہ والی ڈوائز لگا سکتے ہیں اب یہ ڈوائز میں آپ کو نمبر چیک رہا جاتا ہے دوستو اس کا نمبر کیا ہے مٹسیکل کو میں کرتا ہوں بند مٹسیکل ہمارا بند ہو گیا تو دوستو میں نے ایک تو یہ ہے یہ مکمل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب کچھ لگا ہوئے اب یہ ہماری اتری ہوئی ہے اس کا نمبر آپ دیکھ لیں کیا نمبر ہے اس کا اس طرح دوستو آپ کو صحیح نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ اگر یہ ڈوائز آپ کو کسی بائیک والدکان سے نہیں ملتی نا آپ میں دوستو الیکٹرونیک والدکان پر چلے جانے ہیں اور ان کو بولنا ہے کہ یہ والا آپ ہمیں ایک کیپسٹر دے دیں تین تیس سو یو ایف ہے پچیس وولٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے توڑا ہوئے اس ویسے ٹھیک ہے نا تو یہ اگر آپ اپنے بائیک میں لگا دیتے ہیں اتنا آپ کو ہوتا ہے بائیک زیادہ میں نہیں کہتا بیٹے کا مقابلہ تو نہیں کرتا برحال اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا گزارہ صحیح زبادہ دست چلتا رہے گا ٹھیک ہو گئے تو اس دوستو شار سی ویڈیو میں میں نے یہی بتانا تھا اب یہ ہونڈا سی جی ون ٹھیک ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی وہ سی جی سوینٹی پہ لگایا تھا اس کا بھی ریزلٹ بہت ابردست تھا اور وہ بھی ویڈیو میری وائرل گئی ہے وہ بھی لاکھوں میں میری ویڈیو گئی ہے میں منشن کر دوں گا وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لینے اگر آپ کا سی جی سوینٹی مرسیکل ہے اس پہ آپ کی سرکیز لگائیں گے تو اس ویڈیو کا دوستو یہیں پہ احتام کرتے ہیں ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ فرس ٹائم ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ